اسلام علیکم ناظرین ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا ناظرین چھے اپرل کی رات انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی تھی اور جون جون وقت گزر رہا تھا اس کی یق بستگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا رات کے کھانے کے بعد سوائے سنتریوں یعنی گارڈز کے ہر کوئی اپنی خوابگاہ کا رخ کر چکا تھا بیٹالین ہیڈکوارٹر کے صاحبانے اختیار افسران اگلی پوسٹوں پر فون کر کے وہاں پر تائنات لوگوں کی خیریت اور مسائل معلوم کر رہے تھے کیونکہ سیاچین پر سرکاری فرائز انجام دینے والے لوگوں کا یقی معمول ہوتا ہے کچھ جوان اپنی سلیپنگ بیکس میں گھسے خوشگپیوں میں مصروف تھے جبکہ مٹی کے تیل سے روشن چولے محول کو حرارت بخشنے کی کوشش کر رہے تھے سپاہی وقفے وقفے سے سائٹ کے سیکیورٹی راؤنڈز لگا رہے تھے رات دو بجے تک جوانوں کی اکثریت سو چکی تھی صرف گنتی کے وہ چند لوگ جاگ رہے تھے جن کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور انہیں اب بھی چند ضروری کام انجام دینے تھے مگر وہ بھی سوچوں میں غلطان تھے کہ آج محول میں یہ کیسی پورسراریت نظر آ رہی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے لیکن ناظرین بعد کے حالات و واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آفیسر کمانڈنگ لیفٹنینٹ کرنل تنویر الحسن اس وقت بھی بیدار تھے یا تحجت ادا کرنے کے لیے اٹھے تھے ڈیوٹی نان کمیشنڈ آفیسر ان سیو مشتاق حسین بٹ بیلا فون سیکٹر ہیڈکوارٹر میں بات کر کے کسی مریض کو باہفاظت اگلی پوسٹ سے سیکٹر ہیڈکوارٹر ہسپٹل منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اچانک گیاری سیکٹر کی ریڈیو لائنز آف ہو گئیں اور پتا چلا کہ ایک قیامت خیز برفانی تودے نے برک رفتاری کے ساتھ گیاری سیکٹر کے ایک سو چالیس افراد کو موت کی نیند سولا دیا ہے ناظرین چشم زدن میں اجل نے ایسا وار کیا کہ کسی بھی پوسٹ کی طرف سے برفانی تودہ گرنے کی پیشگی اطلاع تک نہ آسکی اور ساتھ ہی برف نے ہر طرف ہر چیز کو کفن کی طرح ڈھاپ لیا نزدیکی پوسٹ کے افراد سمجھے کہ برفانی تودہ ان پر آن گرا ہے تو جلد بازی میں وہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے تھے وہ کی لیکن کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کی پوسٹ محفوظ ہے لیکن قریب ہی کہیں بڑا برفانی تودہ گرا ہے اس صورت میں حالات سے اگاہ کرنے کے لیے جب انہوں نے گیاری فون کیا تو وہاں سے کسی قسم کا جواب نہیں آیا تمام ریڈیو لائنس خاموش تھی پوسٹ کمانڈر میجر شاہد نے تین بجے سیکٹر ہیڈکوارٹر میں میجر سید غلام عباس کو جو اس وقت سیکٹر کمانڈ کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے انہیں بتایا کہ کوئی بہت بڑا برفانی تودہ ہمارے قریب ہی گرا ہے اور ہمارا بیٹیلین ہیڈکوارٹر گیاری سے ہر قسم کا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے جس پر سیکٹر کمانڈر نے میجر شاہد کو حکم دیا کہ فورا ایک پارٹی کو گیاری سیکٹر میں خبرگیری کے لیے روانہ کریں اور وہاں کی صورتحال سے فوری اگاہ کریں لیکن اس پارٹی کو قدم قدم پر اتنی شدید برفباری کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ بھٹک گئے اور گیاری پہنچے بغیر ہی موت کے مو سے بچ کر اپنی سائٹ پر واپس پہنچے واپس آ کر حالات و واقعہ سے پوسٹ کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر کو آگاہ کیا اور پھر اوفیسر کمانڈنگ ایک سوسات فیلڈ ریجمنٹ اٹرلی لیفٹنینٹ کمانڈر شاہد عبرو اور کمانڈنگ اوفیسر 144 میڈیکل بیٹیلین لیفٹنینٹ کرنل شیخ حسین گومہ ایمرجنسی پیٹرول پارٹی کو لے کر گیاری پہنچے اور یہ دیکھ کر حق کا بکہ رہ گئے کہ بیٹیلین ہیڈکوارٹر گیاری نشتو نابود ہو چکا تھا کمانڈر فورس کمانڈ ناردن ایریاز ایف سی این ای لیفٹنینٹ جنرل اکرام الحق اس وقت جی ایچ گیو راولپنڈی آئے ہوئے تھے جہاں انہیں گیاری سانحے کی تلعہ دی گئی تو وہ بزریا ہیلیکوپٹر فوراں گیاری کے لیے روانہ ہو گئے حدثے کی تلعہ جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل چکی تھی اور ایک سو کے قریب افراد جمع ہو کر برف کے تودوں میں اپنے پیاروں کے جستخواہ کی تلاش کر رہے تھے اس موقع پر کمانڈر ایف سی این ای نے لوگوں سے کہا کہ ہم اپنے عزیزوں کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے برفانی تودہ ایسی توفانی رفتار سے حملہ آور ہوا تھا کہ اس نے پندرہ ہزار لیٹر کے فیول ٹینکر اور دو سو لیٹر تیز سے بھرے ہوئے بیشمار بیرلز کو راک وال سے پانچ سے آٹھ سو فٹ کی بلندی پر خزاں کے پتوں کی طرح پٹک دیا تھا بیٹالین ہیڈکوارٹر کی ہر چیز ایک سو چالیس افراد کے ساتھ برف کے پہاڑ نیچے دفن ہو چکی تھی سکس این ایلائی سیچن کے دو اہم سیکٹرز کا دفاع کرتی تھی اور اس بیٹالین ہیڈکوارٹر کی وہی اہمیت تھی جو ایک جسم میں دماغ کی ہوتی ہے ناظرین کمانڈر کے سامنے اس وقت دو بڑے چالنجز تھے سب سے بڑا چالنج ایک سو چالیس افراد کو ملبے سے نکالنا اور دوسرا اس مشکل وقت میں اگلے مرچوں پر موجود جوانوں کے عزائم کو بلند رکھنا خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے والے سکس این ایلائی کے سبیدار میجر یونس اور ایزمنٹل پولیس حوالدار کو قریبی پوسٹ سے فوری طور پر گیاری بلایا گیا اور وہ دونوں واقع یونٹ کا اساسہ ثابت ہوئے کہ وہ ایک سو چالیس ساتھیوں کی جدائی کا غم دل میں سمیٹے آساب شکن سانہے کے باوجود ان تمام افراد کی فہرست مرتب کر رہے تھے جو برف کے تودے تلے مدفون تھے ناظرین برگیڈیر کمانڈر ٹو تھری ٹو برگیڈ ساکب محمود ملک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے گیاری پہنچ چکے تھے اور آربی کے تمام کمانڈرز ان کی پیشاورانہ صلاحیتوں کے گنگاتے ہیں گیاری ریکوری آپریشن میں انہوں نے قلیدی کردار ادا کیا اور ملک کے مختلف اداروں نے بھی عملی طور پر اور ماہرانہ مشوروں کی صورت میں معاونت فراہم کرنا شروع کر دی مثلا سپارکو نے سیٹلائٹ ایمیجز آسٹل فوٹیگریفی کے ذریعے بتایا کہ ملبے تلے کون سی چیز کتنی گہرائی میں کہاں دفن ہے ہر قدم پر محسوس ہو رہا تھا کہ تمام قوم اس سانحے میں موسر کردار ادا کرنا چاہتی ہے بہرحال فیصلہ کیا گیا کہ صرف فوج ہی ریکوری آپریشن میں عملی طور پر حصہ لے گی کیونکہ وہ سخت جان ہوتی ہے باقی کسی کو ناغہانی حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین نو اپریل تک جن مقامات کی نشاندہی ہو چکی تھی وہاں ایف ڈبلیو او اور پی ڈبلیو او کی مشینری پہنچنے پر خدای کا کام شروع کر دیا گیا ای ایم ای نے اپنی محارت کی بدولت مشینوں کی دیکھ پھال کے لیے ایک باکس شاپ بنا لی فور سیون فور انجینئر بیٹیلین لیبر اور ڈرائیورز نے بھرپور حصہ لیا ایس پی ڈی نے اپنی مشینیں بھیجوائی سکس اینالائی کا گومہ میں دوبارہ بیٹیلین ہیڈکوارٹر قائم کیا گیا جس کی سربراہی لیفنینٹ کرنل سید عباس شاہ نے کی دس اپریل تک نئے آفیسر کمانڈنگ لیفنینٹ کرنل صدیق سائٹ پر تینات کر دیا گئے جو تیہ کیے ہوئے تھے کہ کمانڈر ایف سی اینے کی سربراہی میں کام کرنے والے افراد کی مدد سے یونٹ کا نعرہ من ایٹ دیئر بیسٹ سچ کر دکھائیں گے ناظرین پاک فوج کے جوان گیاری کے یخبستہ محول میں چودہ سے سولہ گھنٹے کام کر رہے تھے ان کی سہولت کے لیے موبائل ورکشاپس سگنل ایکسچینج طبی امداد کے کمرے اور ایک اونچے مقام پر دیدبانی کے لیے اگلو کی صورت ایک پوسٹ بنا دی گئے دوسری جانب میڈیا پر اس قومی سانحے پر دن رات گفتگو ہو رہی تھی قوم کا ہر شخص دعا گو تھا کہ ملبے تلے افراد کسی نہ کسی طرح زندہ نکال لیے جائیں کی مگر ناکام رہی تیرہ اپرل کو جرمنی کی چھے رکنی ٹیم اپنے کتوں کے ساتھ پہنچی لیکن سولہ اپرل کو مصبت نتیجہ حاصل کیے بغیر ہی وہ واپس لوٹ گئی اسی روز تین افراد پر مشتمل نورویجن اور تین افراد پر مشتمل امریکن ٹیم سائٹ پر پہنچی لیکن ایک دن قیام کے بغیر بغیر کسی پیشرفت کے واپس چلی گئی برطانیہ کے ایک پروفیسر نے گیاری کا دورہ کیا اور اپنی ماہرانہ رائے دے کر واپس لوٹ گیا چائنہ کی ایک ٹیم نے بھی اپنے ریڈاروں کے ساتھ گیاری کا چکر لگایا لیکن سب بے سود ثابت ہوا دو ہفتوں میں چھے مختلف ممالک کی ٹیموں نے جو ماہرانہ مشورے دیئے ان کا لبے لباب یہی تھا کہ ایک سو چالیس افراد کی لاشے نکالنے میں بیس سال کا عرصہ لگ سکتا ہے لہٰذا یہاں ان افراد کی ایک یادگار بنا دینی چاہیے لیکن آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر یونٹ تک کے لوگوں کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہم اپنے شہیدوں کے جسد خاکی نکال کر ہی دم لیں گے مسلسل کئی دنوں سے کھدائی اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری تھا روشنی کا انتظام کر لیا گیا تھا کہ کام جاری رکھا جا سکے ناظرین مشینوں سے کام روک دیا گیا اور صرف قدھالوں اور ہاتھوں سے اختیاط کے ساتھ آہستہ حصہ برف ہٹائی جا رہی تھی ناظرین ایک دن برگیڈیر ساکیب اگلو میں نماز مغرب پڑھ رہے تھے سکس اینلائی کے میجر فاروقی کام کی نگرانی اور رہنمائی کر رہے تھے کہ اچانک گیاری کی فضاء میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے سے گونج اٹھی میجر فاروقی نے دورتے ہوئے اگلو پر پہنچ کر کرنل عبدو اور برگیڈیر ساکیب کو اطلاع دی کہ ہمیں کسی شہید کا جستخاہ کی نظر آنا شروع ہو گیا ہے انچاس روز کے اندر پاکستان آرمی کے جوانوں نے اللہ کی مدد سے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا تھا شہید کا لاشا سنتری چیک پوسٹ سے برامت ہوا تھا اور شہید کی جیب سے اس کا اشناختی کارڈ جس سے اس کی پہچان سپاہی محمد حسین کے نام سے ہوئی سروس کارڈ ماں کا میڈیکل کارڈ اور چھٹی کے کاغذات نکلے ناظرین اس شہید ہونے والے سپاہی محمد حسین کو رات ڈیوٹی کے بعد اگلی صبح اپنے گاؤں روانہ ہونا تھا تاکہ ماں کا علاج کروا سکے شہیدوں کے اجسام تلاش کرنے والے جوانوں کے ہاتھوں میں سخت سردی کی وجہ سے فروسٹ بائٹ کی ابتدائی علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی کیونکہ اب یہ لوگ برف اپنے ہاتھوں سے کھرچ کھرچ کر ہٹا رہے تھے تاکہ شہیدوں کے اجسام کی بے حرمتی نہ ہو رات آٹھ بجے تک مزید دو شہیدوں کی لاشیں نکال لے گئیں جن کی پہچان سپاہی علیہ السلی اور سپاہی راشد حسین کے ناموں سے ہوئی سپاہی راشد حسین کے تعلق پتن شیر خان تحصیل پلندری سے تھا اور اس کی جیب سے اس کی تنخواہ انیس ہزار آٹھ سو بائیس روپے اور قومی شناختگار برامت ہوا جبکہ سپاہی علیہ السلی کا تعلق خارک و لہار تحصیل ڈھگونی زلہ گانچے سے تھا اور دونوں کی نماز جنازہ پہلے گیاری میں ادا کی اور پھر ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا جب گاؤں میں سینئر افسران اور یونٹ کے لوگوں نے علیہ السلی کے والد سے تازیت کی تو انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا وہ قابل فخر بیٹا ہے جس نے مارکہ کارگل میں جام شہادت نوش کیا کمانڈر نے اس عظیم باپ کو سیلوٹ کیا گلے لگایا اور کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں شہیدوں کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اسی دوران علیہ السلی کے والد نے ایک اٹھارہ یا انیس سال کے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا سب سے چھوٹا اور آخری بیٹا ہے برائے مہربانی اسے بھی پاکستان آرمی میں بھرتی کر لیں ناظرین ہے کسی میں اتنی جرت کہ ایسی غیرت مند اور شجاہ قوم سے ٹکر لیں بہرحال پھر کمانڈنگ نے شہید بیٹوں کی ماں سے ملاقات کی جو نام آنکھوں سے کہہ رہی تھی جس میں رب راضی اس میں ہم راضی مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے پاک دھرتی پر قربان ہوئے ناظرین یہ سن کر کمانڈر سمیت تمام لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ یہ کیسی ماں ہے جو تین بیٹوں کی قربانی کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتی نظر آتی ہے ناظرین ریکاوری ٹیم نے 26 اگست 2013 تک یعنی 368 دن اوستن 16 سے 18 گھنٹے روزانہ کام کر کے 3.42 ملین ٹن ملبا کھودا جو کہ حجم میں ٹوین ٹاور سے دگنا تھا اور پاکستان آرمی نے 133 شہدہ کے جسدے خاکی ان کے عزیز و اکارب تک پہنچا کر ہی دم لیا ناظرین یہ تھا تاریخ کا سب سے مشکل ترین اور ناممکن ترین آپریشن جسے پاک فوج نے ممکن کر دکھایا میرا سلام ہے وطن کے نام پر جانے نچھاور کرنے والے سبوتوں کے نام ان ماںوں بہنوں بیٹیوں کے نام جنہوں نے اپنا سب کچھ اس وطن کے لیے قربان کر دیا اور سیلور پیش کرتا ہوں وطن عزیز کے ان سبوتوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سلیس موالک کی جانب سے ناممکن قرار دیا جانے والے مشن کو ممکن کر دکھایا وہ بھی بیس سال میں نہیں صرف ایک سال میں ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کر دیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد موسیقی